اسلام علیکم و آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان فیلم ڈسٹک کا بہت بڑا نام سلطان رحی صاحب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے یعنی ویسے تو بہت سارے باتیں مشہور ہیں لیکن ایک بات ایسی مشہور ہوئی کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی وہ بات تھا ایک آن سے اچھا بہت سارے کسے کہان ہیں تو ہر کوئی سناتا ہے لیکن جن اداکاروں نے ان کے ساتھ کام کیا نا جب وہ سناتے ہیں نا تو وہ پکی باتیں ہوتی باقی تو سب چلتی رہتے ہیں کوئی کسی نے کہا یہ بات ہے کسی نے کہا یہ بہت سارے چلتے ہیں سوشل میڈے اس پر ہر کوئی اپنے اپنی باتیں سناتا ہے لیکن اداکار اب ممتاز جو ماضی کی بہت بڑی اداکار ہے ان سے ایک مہین زبیری کا ایک چینل ہے یوٹیوب چینل تو انہوں نے پوچھا کہ رئیس آپ کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ کام کیا کوئی ایسا واقعہ سنائے جس نے آپ کو حیران کر کے اس نے کہا کہ ایک تو ہمارے ساتھوں مزاق کرتے رہتے تھے کبھی کبھی پکوڑوں میں وہ بھانگ ڈال دیتے تھے اور مجھے کھلا دیتے تھے اور خود دوسرا کھان جس میں بھانگ نہیں ہوتے جس میں ہوتے مجھے کھلا دیتے پھر مجھ پہ ہنستے کہ میں نے آپ کو بھانگ کھلا دیئے اور بہت سارے ساتھی اداکار ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے ہنسی مزاق کرنے والے اداکار تھے انہوں نے کہا کہ ہر وقت وہ خوش رہتے تھے اور ہر وقت وہ مطمئن رہتے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ ہوا کہ اس نے کوئی فیلم کی نہ اور جو پیسے ان کو ملے تو وہ کہتے تھے گھر جا کر سوچتے تھے یا بیٹھے ہو سوچتے تھے یا یہ پیسے میں نے زیادہ لے لی ہے تو وہ فون کرتے اس پروڈیوسر کو کہتے کہ مجھ سے یہ پیسے واپس کر لو اتنے پیسے میں نے آپ سے زیادہ لے لی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کمال کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ ایسا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دن ایک بوڑی عورت آئی اور رئیس صاحب سے اس نے کوئی بات کی تو رئیس صاحب نے اس کو اپنے جو اس کے پاس پیمنٹ تھی بغیر گنے اس نے اس کو پیسے دے دی ممتاز بتاتی ہے کہ جب میں دیکھ رہی تھی تو میں نے پوچھا یہ کون عورت تھی تو انہوں نے کہا جو آپ نے دیکھا کسی کو نہ بتانا بس جو ہو گیا سو گیا میں نے کہا یہ ہائے کون انہوں نے کہا یہ ایک غریب عورت تھی لیکن کسی کو نہ بتانا بس میں اس کو دیتا رہتا ہوں اللہ کے نام پر انہوں نے کہا کہ میں اس دن سے بڑی متاثر ہوئی کیونکہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے تھے جتنی بھی ساتھی ادا کر رہتے ہیں لیکن رئیس صاحب وہ تھے جس نے صرف غریبوں کے بارے میں سوچا وہ اپنے بارے میں نہیں وہ کہتے تھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں پتہ نہیں کب میں چلا جاؤں اور موت آ جائے لیکن جو میں نیک کام کر کے جا رہا ہوں یہ میرے کام آئیں گے تو ممتاز صاحب نے بتایا کہ رئیس صاحب ایک ایسا اداکار تھا جو اس میں خوبیاں تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اداکار پاکستان فلم نسٹری میں ہیں اور بڑے بڑے دور ان کے گزرے ہیں اور لوگ ان کو جانے والے بھی تھی بہت ساری ایسا اداکارائیں بھی تھی جن پر لاکھوں دل دھڑکتے تھے ان کو دیکھ کر ممتاز صاحب کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت تھی رئیس صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رئیس صاحب اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور عشق ان کا صرف اپنے کام سے تھا وہ صرف ہاں اگر ایک فلم ان نے کی اور اس میں ایکٹنگ پر ان کو موزہ نہ آیا تو وہ گھر جا کر کہتے تھے ایندہ جو اس قسم کا کردار مجھ کو ملا تو انشاءاللہ میں اس سے بہتر کروں گا کیونکہ وہ اپنے کردار کو بڑے غور سے دیکھتے تھے بریک بینی سے اپنے فن کو دیکھتے تھے اور آنے والی فلمیں اس سے بہتر کرتے تھے ممتاز بیگم نے بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ کام کر کے بہت کو سیکھا اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ آج تک وہ میں بانٹ رہی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ریس صاحب کا لہتر جات بلاند فرمائے کہ ایسی ویڈیو تھی آپ ضرور بتائیے گا اپنے رہی ضرور دیجئے اللہ حافظ